پردیش میں لوک نرمان بیبھاگ اور ودید بیبھاگ میں بہاری لوگوں کو نوکریاں دینے کے معاملے میں کانگریس پارٹی نے بھاجپا سرکار کو کھیرنا شروع کر دیا ہے کانگریس کا عارف ہے کہ بہاری لوگوں کے دباؤ میں بھاجپا نے پردیش کے بیروجگاروں کے ہتوں کو بیچ دیا ہے ہمیرپور میں جلہ کانگریس کمیٹی نے گاندھی چوک پر ہیمارچل کے بیروجگاروں کے ہتوں کی اندیکھی کے مدے پر دھرنا پردشن کیا اور سرکاری نوکریوں میں بہاری راجوں کی نیوکتیوں کو رد کرنے کی مانگ کی پردیش میں ہونے والے اپچناووں کی گھوشنا کو بھی کانگریس پارٹی نے صحیح قدم قرار دیا اور اپنی جیت کا دعویٰ بھی کیا گاندھی چوک پر آئیو جید دھرنا پردشن کی اگوائی چلا کانگریس ادھرکش راجندر جار نے کی اس موقع پر پردیش اپاہ دھیرکش انیتہ ورمہ پردیش مہا سچیب ایم بیدھائک اندردت لکھنپال پور بیدھائک کل دیپ پتھانیا پردیش پروکتہ پریم کاشل پردیش پروکتہ دیپک شرمہ نریش تھاکور صحیح تجلہ کے ان پر دکاری موجود رہے بہاری راجوں کے لوگوں کو نوکری دینے کے علاوہ پردیش کے بیروجگاروں کے ہتوں کی اندیکھی کو لے کر کانگریس پارٹی نے بھاجپا پر جم کر حملہ بولا اور گاندی چوک پر نارے باجی بھی کی اس کے بعد انہیں نے اپایوک سے مل کر ایک گیاپن بھی بھیجا جلا ادھرکش راجندر جار نے بھاجپا کو گھیرا اور کہا کہ پردیش سرکار نے ہیمانچلی بیروجگاروں کے ہتوں کی اندیکھی کی ہے جسے کانگریس پارٹی سہن نہیں کرے گی انہوں نے کہا کہ ہیمانچل میں نوکریوں پر ستھانی یواؤں کو پراتھمکتہ دی جانی چاہیے اور اگر نیوٹیوں کو رد نہیں کیا جاتا ہے تو پارٹی آندولن کرنے سے بھی گریج نہیں کرے گی ہم نے سنی لیا ناروں کے ماتفر کی آج کا جو مکہ مددہ ہے جو بھاری لوگوں کو ہیمانچل سرکار نوکرییں بیچ رہی ہیں ہمارے جو بیروجگار دس لاکھ کے قریب بیروجگار یہاں پر گھوم رہے ہیں سڑکوں پر گھوم رہے ہیں ان کے حقوں کو ان کے حقوں کو ان کے حقوں کو اگنور کر کے ان کے حقوں کے خلاف بہری لوگوں کو یہ نوکرییں بیچی جا رہی ہیں اور یہ بہت بڑی ایک پراتھا سرکار چلا رہی ہے اور جب ہمارے ان حقوں کو یہاں نوکرییں نہیں ملیں گی اور ان کی جگہ باہر کے لوگ یہاں پر نوکرییں کریں گے تو ایک تو بیروجگاری بڑے گی اور دوسری یہ جو سرکار جس طرح سے سانٹھ گھانٹ کر کے نوکریوں کو بیچ رہی ہے یہ بری بات ہے ہمارے یوکوں کو یہاں پر سرکاری نوکرییں ملنی چاہیے جو کہ ان کا حق بنتا ہے کانگریس پارٹی نے نوکریوں میں ہیمانچل لیے لوگوں کے ہیتوں کی اندیکھی کر باہری راجیوں کے یوان کو روزگار دینے پر سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ بیروجگاری دور کرنے کا دائت تو سرکار کا ہے لیکن سرکار اپنے دائتوں سے بھاگ رہی ہے کانگریس پارٹی پردیش اپاد دیکش اون پور ویدائے کانیتہ برمہ نے کہا کہ ہیمانچل پردیش کے یوان کا سرکاری نوکری میں پہلا حق بنتا تھا مگر سرکار ان کو اس حد سے بنچت کر باہری راجیوں کے یوان کو سرکاری نوکریوں میں رکھ رہی ہے جو کی غلط ہے انہوں نے کہا کہ پردیش میں جب بھاجپا ستہ میں آتی ہے تب بھاری راجیوں کے یوان کو نوکری پر رکھا جاتا ہے وہیں برمہ نے آروپ لگایا کہ پردیش میں کیول دھرمپور اور سراج شیطر کے یوان کو ہی نوکری میں پراتھ مکتائیں دی جا رہی ہیں انہوں نے آشک کا جتائی کی جل سکتی بیبھاگ میں ملٹی ٹاسکنگ پدوں میں ہونے والی بھرتی میں بھی ستھانیاں یوان کے اندیکھی ہوگی اصل میں بھارت پر شیخ ہے بھارت واسی ہم سب ایک ہے لیکن جہاں پر سرکاری نوکری کی بات آتی ہے تو ہر پردیش چاہتا ہے کہ ان کے جو یوان بے روزکار ہیں ان کو نوکریوں میں دے تو ہمارچل پردیش کا جو یوان ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اگر ہمارچل پردیش میں ایسی کوئی نوکرییاں ہیں کھالی تو وہ ہمارچل پردیش کے یوان کو ملنا چھہتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے یہ دوسری بار ہوا ہے کہ جب بھی بی جی پی کی سرکار آئی ہے بی جی پی کی سرکار نے بہار کے یوان کو زیادہ مانتہ دی ہوئی اس کے پیچھے کیا کارن ہے یہ ابھی تک ہم سمجھ نہیں سکے نہ ہم کسی پر عظام لگانا چاہتے ہیں لیکن ہم صرف حق اپنے یوان کا ماننا چاہتے ہیں کہ جب اس کرونا کال کی وجہ سے کافی تنگی پریواروں میں آئی ہے اور نوکرییاں نکلی تھیں تو وہ ہمارے یوان کو ملنی چاہتے ہیں باہر کے یوان کے لئے اور میں ایک بات اور پولنا چاہوں گی کہ کچھ ایک اور جو آج کل اس ہمارچل پردیش کی سرکار نے چلن چلایا ہے کہ خاص کرکی دو کانسٹنسی ایک سی ایم کی اور ایک دھرم کو یہاں کے جو یوان ہیں ان کو نوکرییاں زیادہ ملنی ان کو زیادہ کنسٹر کیا جا رہا ہے اب ملٹی ٹاسکنگ جو ایک آئی پی ایچ پہ پوسٹ نکلی ہے ہمیں ڈر ہے کہ اس میں ہمیرپور کے لئے پوسٹ نکلی ہے لیکن ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ پھر ان دو کانسٹنسی کے جو نوجوان ہیں کہیں وہ یہ نوکرییاں نہ لے لیں چلو وہ بھی ہمارچلی ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو کارے جہاں پہ ہونا ہے اگر وہاں کا یوگا رہے تو وہ کارے اور بھی اچھے ڈنگ سے ہو سکتا ہے تو میں یہی کہوں گی کہ ہم کانگریس پارٹی اسی آواز کو اٹھا رہے ہیں کہ آج کی تاریخ میں ہم کو کنسٹر کیا جائے اور بہار کی ویواؤں کو نہ کنسٹر کیا جائے اگر لگی ہوئی نوکرییاں تو ان کو رد کیا جائے اور نئے سیرے سے نوکریوں کو پھر آگے لائے جائے جس میں ہمارے ویواؤں بیٹھ سکے چناؤ آیوگ دوارہ آج پردیش میں اپ چناؤں کی تیتھیوں کی گھوچنا کا سواگت کرتے ہوئے انیتا ورمان نے کہا کہ پارٹی چناؤں کے لیے کافی پہلے سے تیار بیٹھی ہے اور اپ چناؤں جیتنے کے بعد آگامی ویدھان سبح چناؤں جیت کر بھاجپاک کو ستہ سے باہر کا راستہ دکھائے گی ہمارے جیرام جی کو بھی تھوڑا سی ستھکتی ملی کیونکہ وہ پار بار اس کو ٹال رہے تھے کبھی کہہ رہے تھے کرونا ہے کبھی کہہ رہے تھے کوئی اور کارن چھ مینے کا ایک آپ کا سمیں ہوتا ہے جس میں آپ کو یہ پارلیمنٹ کی وہ یا آپ کی لیجسلیٹیو کی وہ وہ کرنی پڑتی ہے لیکن پتہ نہیں کس ڈر سے وہ ٹال رہے تھے ہم تو بڑے خوش ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پبلک کس طرف جاری ہے پبلک یا چہاری ہے پبلک ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بڑے دعوے کی ساتھ دیکھتے ہیں کہ تینوں ویدہان سبا اور لوگ سبا جو ہے ہم بڑے اچھے مطل سے جیتیں گے اور یہاں پر پھر سے ایک کانگرس کا محول بنا کر اگلی الیکشن میں جو ہم گودریں گے پھر سے ہماری کانگرس ہوں